آبیسلی بات ہے کہ آپ لوگ اگر شرک کرتے ہیں تو ہم شرک کو ریجیکٹ کرتے ہیں شرک کو کیسے جسٹیفائی کریں شرک دنیا کا سب سے بڑا کرائی میں ہم اس یہ مانتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک اسٹیٹیو بنا کے اس کی عبادت کرے یہ تو اسلامی کے لی شرک ہے لیکن اگر ایک جینی اسٹیٹیو بنا کر اس کی پوجہ کرے تو اس کو ہم شرک نہ کہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں کیونکہ کیسا ہے آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ ساری دنیا جینی بن جائے آپ کی فیلنگ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ ایسا فیل کرتے ہیں نہیں کرتے کبھی ہمارا مذہب ہمارا دل ٹھیک ہے صحیح ہے کیونکہ اس لئے کہ آپ نے اپنے مذہب کو آپ کا جو دھرم ہے جینیزم آپ نے اس کے جو وہ ہیں پرنسپلز ہیں اس کو سٹینڈرڈ مانا کہ اس سٹینڈرڈ کو ساری دنیا میں ہم اپلائی کروں گا تو اب ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پرنسپلز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگلے جنم میں بھی اس جنم میں بھی آپ نے اپنے مذہب کو اپنے دھرم کو سٹینڈرڈ مانا کیوں کیونکہ آپ کی اس سے افیلیشن ہے آپ اس کو درست سمجھتے ہیں باقی کو آپ درست نہیں سمجھتے اسی لئے تو جینی ہے ملکہ یہ جو آپ نے چھے چیزیں بتائی ہیں جس میں ہم بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں ٹائمیں وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ہر ایک چیز انڈیپینڈنٹ ہے نہیں انڈیپینڈنٹ ہونا آلگ ہے میں بات کر رہا ہوں سنگونائزیشن کی بھائی سوفویر ہارڈویر دونوں میں سنگونائزیشن ہے دونوں انڈیپینڈنٹ بھی ہے آبیسلی بات ہے کہ آپ لوگ اگر شرک کرتے ہیں تو ہم شرک کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم شرک کو کیسے جسٹیفائی کریں شرک دنیا کا سب سے بڑا کرائی میں ہم اس یہ مانتے ہیں تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن میں نے کونسا جملہ کس بات بولا تھا جب تک کہ آپ وہ چیز میرے سامنے نہیں پیش کریں گے وہ بات نہیں ہو سکتی ہاں شرک کو ہم ایبسلوٹ کرائیم مانتے ہیں اور ایبسلوٹ ایویل مانتے ہیں جی نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے کیونکہ وہ آپ کی اسلام کی حساب سے کریکٹ ہے لیکن آپ نے کہا کہ ہم لوگ بتوں کی یعنی جو پرتیپاہوں کی پوجہ ہوتی ہے تو میرا پوئنٹ یہ تھا کہ جو جائن دھرما کا جو کنسپٹ ہے تو اس میں مورتی پوجنا کوئی غلط بات نہیں ہے یعنی جیسے بولتے ہیں تو میرا کوئشن یہ تھا کہ جو یہ جو شرک کنسپٹ ہے وہ اسلام کا آتا ہے تو اس کا جو جوریسٹکشن ہے تو اس کے اوپر یہ لاغو ہوگا تو دوسرے دھرموں پر کیسے لاغو ہوگا میں ہم نے لاغو کرنے کا کیا مطلب ہے کیا ہم یہ کہتے ہیں لاغو کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی جی زبردستی لوگوں کو شیخ سے روکو مندروں کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا لاغو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی جو شرک کا جو جوریسٹکشن ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے ہماری اسلامی تھیولوجی کے استبار سے اس کا جو جوریسٹکشن ہے وہ آخرت میں ہوگا مرنے کے بعد ہوگا جو شرک کرے گا اور جو شرک نہیں کرے گا تو آپ اس دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں آپ تو اس ٹیسٹ یہی ہے نا کہ آپ شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس ٹیسٹ کے درمیان ہی کیسے اسلام آپ پہ جو ہے وہ سزا نافذ کر دے گا یا ایورٹ دے دے گا تو یہ تو ہمارے کوئی بات نہیں گیا ہم شرک کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی سزا نافذ ہو جائے گی یا کوئی جوریسڈکشن لگ جائے گی آچھا نہیں وہ ایسے میں نے کیا لگتا ہے یعنی exactly concept of god کیا ہے جائنیزم میں آپ کو پتا ہے یا پھر just wanted to know جائن دھرم میں جو concept of god ہے وہ basically جائنیزم کیا ہے indian philosophy کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے نا تو indian philosophy میں زیادہ تر جو god کا concept ہے اس میں ایک تو بہت ویرودہ بھاس ہے کہ الگ الگ اس میں جو ہے الگ الگ philosophy میں بہت contradictions ہے ایک چیز تو یہ جائنیزم میں جہاں تک concept of god کی بات ہے کہ آپ کے یہاں ایک perfect being exist کرتا ہے لیکن وہ دیئیزم سے بہت قریب ہے مطلب کہ نہ تو وہ دنیا کو بنایا ہے بلکہ آپ کی philosophy میں دنیا ہمیشہ سے ہے eternal ہے جو یہ universe ہے وہ eternal ہے اور آپ کے یہاں یعنی کہ جو god ہے وہ انسان کے اس میں کچھ اس کے کرموں میں کچھ نہیں کرتا بلکہ آپ کا کرم جو ہے یعنی کہ کرما کا جو صدحانت ہے وہ جائنیزم میں بھی کام کرتا ہے تو god جو ہے وہ ایسا active being نہیں ہے جائنیزم میں یہ جو میں سمپلی بتا رہا ہوں تو یہ بہت مطلب اسلامی جو concept ہے ہمارے یہاں یہ سیرے سے غلط بات ہے کہ آپ ایسے ایک being کی بات کریں بلکہ وہ illogical ہے ہمارے اعتبار سے کہ آپ ایک ایسے being کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ god بھی مان رہے ہیں perfect being بھی مان رہے ہیں لیکن پھر اس کو ایک دم بیکار سا کرتے رہے ہیں اس کی کوئی active ہی نہیں ہے وہ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس دنیا سے تو پھر ایسے وجود کا فائدہ کیا ہے ہمارا جو concept ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا وہ ایسا exactly نہیں ہے کیونکہ جو god کی جو definition ہے ابھی وہ وہ ہی لیے کریں نہیں نہیں کیونکہ جینیزم کے جو جتنے بھی branches ہیں نا ان کا جو core theology ہے جو blueprint ہے وہ same ہے اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں وہ دم clear ہے ہمارے لیے اس میں ہم کو کوئی confusion یا پھر ایسے contradiction نہیں ملکہ آپ یہ تو مان رہے نا کہ جتنی بھی branches ہیں سب شرک کرتے ہیں نا آپ لوگ شرک تو کرتے ہیں نا نہیں میں وہی بول رہا ہوں کہ ہمارے ہماری definition کے دوار سے آپ شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میرا fundamental question وہی ہے نا کیونکہ آپ کے جو جو system ہے نا اسلام کا تو اس میں شرک آتا ہے کیونکہ وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ میں نے ویڈیوز بہت ساری دیکھی ہیں تو وہ اس کے حساب سے آپ کے system میں اگر for example اگر کوئی اور مسلمان شرک کرے گا for example کوئی statue بنائے گا تو آپ کے system کے اندر غلط ہی ہے نا تو میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ جو system ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں تھوڑا سا clear کرنا چاہتا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ایک statue بنا کے اس کی عبادت کرے یہ تو اسلامی کے لی شرک ہے لیکن اگر ایک جینی جینی statue بنا کر اس کی پوجہ کرے تو اس کو ہم شرک نہ کہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں کیونکہ ایک منٹ اگر آپ یہ بتائیے کہ کیا جینیزم تمام انسانیت کے لیے ہے یا صرف چند لاکھ لوگوں کے لیے ہے سب کے لیے ہے سب کے لیے ہے تو یعنی اگر آپ چاہیں آپ کو یہ option ملے یا ساری دنیا یہ چاہے کہ سب لوگ جین بن جائیں سارے جینی ہوں پوری دنیا میں آپ کو صحیح ہے آپ اس concept سے agree کرتے ہیں نہیں ٹچھا کی بات نہیں فیلنگ کی بات کر رہے ہیں آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ ساری دنیا جینی بن جائے آپ کی فیلنگ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ ایسا فیل کرتے ہیں نہیں کرتے کبھی ہمارا مذہب ہمارا دن ٹھیک ہے صحیح ہے کیوں اس لئے کہ آپ نے اپنے مذہب کو آپ کا جو دھرم ہے جینیزم آپ نے اس کے جو وہ ہیں پرنسپلز ہیں اس کو سٹینڈرڈ مانا کہ اس سٹینڈرڈ کو ساری دنیا میں ہم اپلائی کروں گا تو اب ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پروسپیرس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگلے جنم میں بھی اس جنم میں بھی آپ نے اپنے مذہب کو اپنے دھرم کو سٹینڈرڈ مانا کیوں چونکہ آپ کی اس سے افیلیشن ہے آپ اس کو درست سمجھتے ہیں باقی کو آپ درست نہیں سمجھتے اسی لئے تو جینی ہے ہم اسلام کو ہی درست سمجھتے ہیں اور اسلامی اصول کو ہی سٹینڈرڈ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس سٹینڈرڈ کے مطابقے وہ درست ہے جو اس سٹینڈرڈ کی خلافے وہ درست نہیں ہے تو یہ اختلاف ہمارا اور آپ کا جو ڈس اگریمنٹ ہے وہ کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے میں ہے ہم کسی کو زبردستی نہیں کہتے کہ زبردستی تم مومن منو اور شکھ چھوڑو ایسا کوئی کونسپٹ اسلام میں نہیں ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا میرے اور آپ کے درمیان کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے میں ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہاں ہو سکتا ہے تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک غلط ہے توہید صحیح ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پیراڈائم کے اعتبار سے شرک صحیح ہے تو اب صحیح اور غلط کا یہ اختلاف ہو گیا نا تو کیا یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے Is that what you are saying میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ روشی صاحب جو ہے وہ جو ان کے یہاں concept of god ہے اس پہ بھی بات کریں تھوڑا کیا ہے اور اس کی کیسے درست ہے اور ہم اس کو دیکھ لیں کہ وہ ہمارے اس کو دیکھ لیں کہ کیسے درست نہیں ہے تو روشی صاحب اگر اس پہ بات کر لیں کہ اسلام میں جو concept of god ہے وہ زیادہ صحیح ہے یا جائنیزم میں جو concept of god ہے وہ زیادہ صحیح ہے تو میرے تبار سے ایک کچھ fruitful discussion ہو جائے گا اسلام کی حساب سے تو everyone knows کیونکہ جائنیزم کا جو god concept ہے وہ بہت کم لوگ کو پتا ہے اگر کوئی knowledgeable لوگ ہوں گے جو پڑتے ہوں ہمارا تو ایک دم basic ہے ایک تو جو god کا concept ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی آتما when they become enlightened یا جو موکس پاتے ہیں ان میں جو specific تیرثن کر رہتے ہیں ان کو god کا جاتے ہیں and the reason for that is کیونکہ وہ ہم کو guide کرتے ہیں تو وہ جو path ہے اور انہوں نے جو achieve کیا ہے ان کے وجہ سے اور باقی بھی چیزیں کوئی supreme being آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے supreme being نہیں ہے کیونکہ world is eternal world is eternal ٹھیک ہے تو کیا یہ world خود بخود یعنی matter is eternal یا world یہ جو current state of the universe ہے یہ eternal ہے اوکے تو جینیزم میں اس کو ایسے بتایا جاتے کہ یہ جو ہمارا جو universe ہے cosmos ہے اس میں صرف there are six ingredients تو ایک تو of course living beings ہم لوگ جسرے جو substance ہے تیسرا ہے time چوتہ ہے space اور پچھو اور چھٹا ہے یہ principles ہے اس کو دھرم اور ادھرم درگے کہتے ہیں ان سب میں کچھ ان سب میں جتنے بھی چھے چیزیں ہیں ان میں کوئی synchronization ہے یا یہ haphazardly ایک دوسرے سے connected ہے یعنی کوئی synchronization آپ کو نظر آتا ہے تو ہر ایک پدار جو ہوتا ہے everything including us atom سے لے کے ہم سے ان کے ہر ایک property رہتی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے چھے چیزیں بتائیں ہیں جس میں ہم بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں time وغیرہ وغیرہ ہم ایک دوسرے سے proper manner میں connect ہیں یا نہیں ہیں یا ہمارا time سے کوئی تعلق نہیں time کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں یا یہ سب synchronization کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ہر ایک چیز independent ہے نہیں independent ہونا الگ ہے میں بات کر رہا ہوں synchronization کی software hardware دونوں میں synchronization ہیں independent بھی ہیں synchronization correct تو اچھا اسی طریقے سے جو بھی آپ نے اصول اور کچھ rules بتائے ہیں جس پر یہ کائنات چل لئی ہے وہ بھی آپ اس میں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی ان میں interruption ہو جائے تو universe collapse کر جائے گا do you agree collapse کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمارے پر جو پدھار کا جو concept ہے یعنی جو particle آپ کے یہاں chaos anarchy کا concept ہے anarchy سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں chaos سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں ایسا کوئی concept نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ہاں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ہاں anarchy کا مطلب ہوتا ہے کہ جو already existing rules ہے اس کو توڑنا یا پھر اس کے against جانا ٹھیک ہے تو اگر جو already existing rules ہیں یا نہیں ہیں اس کائنات میں already existing rules correct تو وہ rules خود بخود بنے یا کسی نے بنائے وہ ہمیشہ سے ہی ہے ہمیشہ سے ہیں لیکن کیسے کیا کوئی اس کی کوئی نظیر یعنی مثال ہے کوئی اس کی کوئی evidence ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے ایسی ہی رہے یہ تو آپ کا ماننا ہوا نا اچھا مجھے تھوڑا تھا 5-10 minute break دیجئے اسیم بھائی آپ carry on کریں جی جی روشی صاحب تو بیسیکل ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے وہ کہا کہ یہ eternal ہے اور اس کے اندر ایک laws ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور وہ بھی laws بھی eternal ہے جو cosmic laws ہیں آپ کے وہ بھی eternal تو کیا یہ possible ہے کہ کوئی بھی چیز without مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو universe ہے وہ ہمیشہ سے ہے تو کیسے مطلب وہ اپنے آپ کو بنایا ہے بنانے کا سم تب question آتا ہے کہ جب ہم کو کوئی یعنی کہ شروع کیا تو آپ ایک ایسی یعنی کہ اس یونیورس کے ساتھ ایک ایسی صفات آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ attributes اس کے ایک adjective آپ نے بولا یہ eternal ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورس جو ہے اس کے اندر ہمیشہ changing ہوتی رہتی ہے تو جو چیز changing ہو یہ impossible ہے کہ وہ چیز eternal ہو تو یہ تو ہمارے observation کے خلاف ہے آپ کا claim نہیں نہیں خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھئے آپ change ہونا بول رہے ہیں اور eternal بول رہے ہیں ابھی سونا ہے ابھی کوئی انگوٹی ہوگی اس کا بھی کوئی change بنا لے یا پھر وہ پھر سے ملتی میں چلا جائے اس کا form change ہو گیا لیکن جو ہے جو پدھارت ہے وہ کبھی بھی نشٹ نہیں ہوتا اور یہ یونیورس نہیں اس کو نشٹ کیا جا سکتا ہے بلکل اس کو destroy کیا جا سکتا ہے destroy کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو individual particles ہے اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے اگر اگر وہ change ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ جو پہلے کا جو particle تھا اس کو کند بولتے ہیں that means that was not its original form اس کو ہم نے اگر توڑا ہے اس کا مطلب وہ original نہیں ہے اگر میں نے چیر کو توڑا ہے یعنی اس کا مطلب کہ چیر بنائی گئی ہے جو پریورتن ہوتا ہے وہ پریورتن لانے والا کوئی ہوتا ہے کوئی فیکٹر ہوتا ہے جو اس میں پریورتن لارہا ہوتا ہے تو ہمارے تو universe کے اندر پریورتن آ رہا ہے تو جو فیکٹر ہے universe کے اندر پریورتن لارہا ہے universe کے اندر ہی ہے universe کے باہر ہے پریورتن بھی correct word آپ نے use کیا ہے تو جو پریورتن ہے نا جو ہر ایک پدارت ہے جو پورے وشوہ میں یہ جو کھچا گچپورا پدار تو کئی بنائے ہو جیسے میں نے six elements بتایا ہے تو اس میں ہر time یعنی every second کو جتنا توڑو گے نا جو elemental second ہوتا ہے تو ہر سمائے یہ پریورتن ہوتا رہتا ہے تو اس میں start اور finish کا کوئی concept نہیں بلتا تو روشی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پریورتن ہوتا ہے یعنی اس میں ہمیشہ ایک پریورتن ہو رہا ہے تو پریورتن ہونے کا کوئی factor ہوتا ہے کسی وجہ سے اور کوئی اس کا ہوتا ہے یعنی کہ جو کاریے ہو رہا ہے پریورتن کا کاریے اس کو کرنے والا بھی کوئی ہوگا کرتا بھی ہوگا اس کا کوئی کیونکہ کاریے جو ہے وہ کرتا کے بینا نہیں ہوگا تو یہ جو کاریے پریورتن کا کاریے ہو رہا ہے اس کا کرتا کون ہے جو ہماری یونیورس میں جو کاریے ہو رہا ہے پریورتن کا اس کا کرتا کون ہے اچھا نہیں وہ آپ ایک دم سہی سب سہی questions پوچھ رہا ہے ابھی میرے سامنے وہ کتاب نہیں ہے اس میں یہ میں نے پڑھا تھا جو کوئی بھی آپ پریورتن بول رہے ہو تو اس میں دیرا total six components اس میں ہوتا ہے ایک تو جس میں پریورتن ہونے والا ہے دوسرا component ہوتا ہے کہ اس میں پریورتن ہونے کی ایک شمتہ ہو تیسرا time کیونکہ پریورتن start middle or finish تو یہ differentiate کرنے کے لئے time اور آپ جو کرنے والا بول رہے ہو اس کو کارن بولتے ہیں یا نمیت بولتے ہیں اور جو نمیت بولتا ہے اگر پریورتن ہو رہا ہے تو نمیت بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گئی تو اس کے بینا پریورتن نہیں ہوتا اور جو آپ بولو گے کہ کو اگر ہم expand کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو نیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ ہوگا تو وہ کارے بھی ہوگا وہ پریورتن اس کے ساتھ ہی ہوگا آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کا نیت ہے جو جس کو جو کرتا مان لے کرنے والا وہ exist کرتے ہی جو پریورتن کا کارے ہے وہ بھی exist کرنے لگے گا automatically نہیں نہیں ہم لوگ اس کو اس کو ایسا explain کرتے کہ جب پریورتن ہوتا ہے تو نمیت ساتھ میں ہوتا ہی ہے کیونکہ نمیت کے بینا پریورتن کیسے ہوگا تو اس کی لئے میں وہی کہہ رہا ہوں تو نمیت جو ہے وہ پہلے exist کرتا ہے یا پریورتن پہلے exist کرتا ہے دونوں میں سے پہلے کون ہے ایک تو پہلے اگر ہم پدھار کے کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک کنسپٹ ہوتا ہے نیا sorry نیا نیا اس کو نیا اس کا which means context اور کس angle سے اس کو دیکھ رہے ہو تو آپ جو نمیت بول ہے for example تو ہمارے در ایک famous example commonly used ہوتا ہے کی مٹی کا گھڑا بنا رہا ہے اور کمھار بنا رہا ہے اس کو تو اگر مٹی کا گھڑا بنا رہے ہو تو مٹی ہوگی اور بنانے والا یہ ہوگا کمھار بھی ہوگا کمھار ہوگا کمھار کے بینہ جو ہے وہ مٹی کا وہ نہیں بن سکتا تو میرا یہی کوششن ہے کہ یہ جو سارا پریورتن ہو رہا ہے اس کا کمھار کون ہے یہ سب کا نہیں دیکھیں اس کو تھوڑا اس میں ڈیٹیل میں جانا پڑے گیا کہ جو پہلے تو مٹی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے کمھار سے انڈیپینڈنٹلی ایکزیسٹ کرتی ہے نمبر ون یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اور اب آپ اچھی کوششن پوچھ رہے کیونکہ اس میں نوانس ہے بہت ہے تو ابھی مٹی ہے اس کا ایکزیسٹنس ہے انڈیپینڈنٹ اس کا ہم بھولتے دروبیارتھک نائسے یہ ہمیشہ رہے گا اس میں ابیلیٹی ہونا چاہیے مٹی کا گھڑا بننے کے لئے آپ ریت کا گھڑا نہیں بنا سکتے آپ بٹر کا نہیں بنا سکتے ریت میں وہ کشمتہ ہونی چاہے اس کا اس کو اپادا انڈیپینڈی 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 اور جو کنبھار ہے اس کا نمیت ملے گا اس ٹائم پہ تب وہ مٹی کا مٹی جو ہے اس کا پریورتن ہو جائے گا گھڑے میں لیکن گھڑے میں جو پریورتن ہوتا ہے اس میں مٹی دروبیارتھک نائے کی حساب سے اس ٹیل مٹی ہے انگوٹی پھینی ہے لیکن ابھی بھی وہ سونا ہی ہوتا ہے اور وہ مٹی بھی ہوتی ہے تو اس کو مٹی بھی بول سکتے لیکن ہم یہ انگوٹی بول رہے ہیں ہے تو وہ مٹی ہی تو یہ میرا میرا question یہ ہے کہ یہ جو پریورتن یہاں ہو رہا ہے جو کچھ universe کے اندر پریورتن ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم deny نہیں کر سکتے کہ پریورتن ہو رہا ہے تو پریورتن جو ہو رہا ہے جو اس کا نمیت ہوگا جو کرتا ہوگا اس پریورتن کو کرنے والا ہوگا وہ اس پریورتن سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا یا اس کے ساتھ ہوگا پریورتن کرنے والے کا جو existence ہے وہ اس پریورتن سے پہلے ہے یا بعد ہے یا ساتھ میں ہے وہ سب لوگ ساتھ میں ہی ہے ہمیشہ رہے تھے کیونکہ پریورتن کی بات کی بات نہیں کر رہے ہے یہ دعوی گلت ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی dependent ہے یہ ہم جتنی بھی چیزوں کو دیکھ دھرتی ہے ہماری جو دھرتی ہے وہ dependent ہے independent ہے دھرتی جو میں وہ بول رہا ہمارے در وہ concept clear ہے جو دھرتی ہے وہ individual particle سے بنا بنا تو جو individual particles ہے وہ dependent ہے independent ہے وہ individual particles کے existence کے لئے کس کی dependency ہے آپ بول رہے کہ اگر space time کی بات کر رہے ہو میں نکال دیا تو وہ vacuum میں گرے گا گرتے رہنے دیجئے اس کے existence کی اوپر کیسے سوال آپ کھڑے کر رہے نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو space ہے یہ time ہے independent ہے یہ کسی پہ depend کرتا یا خود سے exist کرتا ہے یہ اپنے existence کے لئے کسی پہ depend کرتا ہے کسی پہ depend کے context سے they always exist یہ سارے observations کے خلاف ہے آپ کا یہ claim time and space dependent نہیں ہے وہ independent ہے یہ claim ہی سیرے سے جو ہے وہ بہت پرانی ہو گئی آج جو ہمارے پاس جو کہ لیں کہ modern research ہے اس میں یہ بات مانی ہی نہیں جاتی کہ یہ سب چیز independent ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ نکلے گا نا بات یہ سب اس میں نکلے گی آپ جو سب سب سمجھ رہا ہوں میں آپ کا یہ claim جو first hand claim ہے یہ یہ غلط ہے کہ آپ یہ time independent ہے space independent ہے یہ جو particle سے بنا ہے پر particles independent ہے یہ modern research کے according یہ چیز درست نہیں ہے یہ سب depend کرتی ہے ایک دوسرے پہ جی ہمارا جی ہمارا جی ہمارا جی دیکھتے ہیں پورے تو آپ کس حساب سے independent ہے وہ بتائیں کہ آپ کس حساب سے independent ہے individual in the sense کی جو آتما ہو اس کے لیے مجھے کچھ نہیں لگتا it is always existing آتما آتما کو آپ مان رہے ہیں ہاں تو جین ہو تو آتما کو مان ہو گئے ٹھیک 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 تو آتما جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ independent ہے ڈراغ بیارت نی کی حساب سے نی مجھ چھوڑی کونٹیکس چھوڑیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں نہیں چھوڑ رہا کونٹیکس تو اس کے لائن کہتے کہ آپ ایک شاہ کے سمجھے بینہ کچھ سمجھ میں آئے گا جب آپ سمجھ اور آپ نے کونٹیکس دیا نی کا ٹھیک ہے اس کونٹیکس میں وہ independent ہے نا دراغ بیارت نی سے جو آتما کیونکہ ایک رہے ہیں وہ independent exist کرتا ہے یہ مورڈن ریسرچ کے ہی کونسپ پورے کونسپٹ کے خلاف ہے مجھے لگ رہا ہے کافی لمبی گفتگو ہو گئی آج بات کافی ہوگی روشی صاحب آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور میں جاؤں گا انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے ٹھیک بہت بہت شکریہ روشی صاحب